حضرت عمر اللہ نے ایک مرتبہ مسجد نبی میں جا رہے تھے ایک نوجوان کھڑا رو رہا تھا تو عمر اللہ نے پوچھا بھئی رو کیوں رہے ہو اس نے کہا جی مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا بھئی کیا گناہ سرزد ہو گیا اس نے کہا بھئی میں کفن چور تھا یعنی جب لوگ مید کو دفن کرتے تھے نا تو میں ان کی قبر کھوڑ کے ان کا کفن نکال کے بیجتا تھا اور اس کے پیسے سے زدگی گزارتا تھا میرا یہ رول کا کام تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انسار کی ایک جوان لڑکی کی وفات ہو گئی اور میں نے اس کے کفن کو نچرا لیا پھر میں تھوڑی دور آگے چلا تو میرے اوپر شیطان غالب آ گیا اور شیطان نے دل میں بات ڈالی کہ لڑکی تو جوان نمر تھی تو کیوں نہ میں اس سے اپنی خواہشی پوری کرلوں تو میں واپس آیا میں نے دوبارہ قبر کو کھوڑا لڑکی کی میت کو نکالا اور اس کے ساتھ میں نے مو کالا کیا اب میرے دل پر ایک غم ہے کہ میں نے زندہ کی بجائے مردہ کے ساتھ گناہ کیا تو کیا میرا گناہ معاف ہو سکتے حضرت نمرانو کو یہ سن کر بہت جلال آیا کہ یہ کیسا انسان جو مردوں کے کفن چوری کرتا تھا اور فیخ مردہ لڑکی کے ساتھ اس سے بدکاری کی تو حضرت نمرانو نے خود جواب نہیں دیا فرمان لگے آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کے پاس نہیں چلتا ہوں چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس لائے عرض کیا اہلہ قبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نوجوان ہے اس سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا یہ آپ سے پوچھنے آیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب کیا مسئلہ پوچھنے آئے ہو نوجوان نے ساری صورت احل بتائی جب اس نے یہ بتایا نا کہ میں نے تو مردہ لڑکی کے ساتھ گناہ کیا تو نبی علیہ السلام کو بھی بہت جلال آیا اور نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کو ڈانٹا کہ تُو اتنا جو ہے وہ سنگدل اور جیسے بندہ بات کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ تجھے ذرا حیان آئی کہ تُو نے ایک مردہ عورت کے ساتھ بدکاری کی یہ کیا وہ کیا جب اس نوجوان نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں تو وہ وہاں سے چھزک گیا اور وہ مسجد نبی سے نکل کے سیدھا باہر دہات میں گیا ویرانہ تھا جہاں چالیس دن تک وہ نوجوان اللہ کے سامنے روتا رہا اللہ میں اطراف کرتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا لیکن بخشنے والا تیرے سوا اور کوئی ہے تو نہیں تو اللہ مجھے بخش دے اتنا اس نے آنسو بہائے اتنا اس نے اللہ کے سامنے آج دریزاری کی کہ اللہ رب العزت نے جبراہیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا جبراہیل علیہ السلام نے آکے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بندوں کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے پھر پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ بندوں کو رزق کون دیتا ہے آپ دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں نبی علیہ السلام نے جواب دیا ساری مخلوق کو اللہ رزق دیتا ہے مجھے بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے اے اللہ کے بسم اللہ نے تیسری بعد یہ پوچھی ہے کہ بندوں کی معافی کو میں نے قبول کرنا ہے یا آپ نے قبول کرنا ہے تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا ہر بند سے کی معافی کو اللہ نے قبول فرمانے ہیں اور میرے بھی غلطیوں کو اللہ نے معاف فرمانے ہیں جب نبی علیہ السلام نے تین باتوں کا جواب دیا تو جبریش علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو نوجوان آپ کے سامنے آیا تھا اور اس نے گناہوں کی معافی کی بات کی تھی اور آپ نے ذرا تو شروعی سے جواب دے دیا وہ بچہ یہاں سے سیدھا ویرانے میں چلا گیا چالیس دن ہو گئے وہ دن رات روتا ہے مجھ سے معافیاں مانگ جائے اور میں پرودگار نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے لہٰذا اس نوجوان کو آپ بلائیے اور بتا دیجئے کہ اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا حضرت شیخ حضرت علیہ السلام نے یہ واقعہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پھر ایک صحابی کو بھیجا اور اس نوجوان کو بلوایا اور اس کو خوش خبری دی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ ہمارے بھی سب گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما دے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے